اتر پردیس کی اہم خبروں سے کی نیتیوں سے اوگت کرائے جائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آگامی چناؤں میں سبی ورکوں کو جوڑا جائے اور ایسے کاری کرتاؤں کا نرمان کرے جو کی جنگے جنگے جا کر بھاچپا کی نیتیوں سے ایک دوسرے کو اوگت کرا سکے دوسری آج جنپد مدفن نگمہ سو تدہ دیوست کے مدد نظر پولیس نے فلیگ مارچ نکالا پیدل گشت کیا ایس پی سٹی ارپیت وجہ ورگے کے نیتیوں میں آج بھاری پولیس بل سڑکوں پر گھوما اور انہوں نے سرکشا کا جائزہ لیا دیکھ سکتے ہیں شہر کوتوال بھی یہاں پر موجود رہے اور دوسرا جو پولیس عملہ ہے وہ بھی پوری طرح سے مستعد نظر آیا وہی جنپد مدفن نگر کے سبی تھانہ چہتر میں آج چیکنگ اگیان چلایا گیا جانسٹ کوتوالی کے پرواری ڈی کے تیاغی کے نیتیوں میں جانسٹ چہتر میں بھی وہانوں کی چیکنگ کی گئی ہے اور جنگ جنگ تلاشی لے کر سرکشا کو پرکھا گیا دوسری آج آج تحصیل جانسٹ کے اندر افضلہ دیکاری آئی ایس آفیسر جیندر کمار کے نیتیوں میں اسٹھائی گو سنکشن سویتی کی ایک بیٹھا کا آجن کیا گیا اور یہاں پر گو شالاؤ کا نرمان تین شیڑ کا نرمان تتھا ہرے چارے کی بابت آوشک دشا نردیش دیئے گئے اس موقع پر امکیو پشوچکستر ایساری ڈاکٹر ڈی کے سنگ بھی موجود ایو بیڈیو اور ایڈیو کے علاوہ سنبندیت بھی بھاگ کے ادھیکاری کرمچاری یہاں پر موجود رہے دوسری آج جنپر مضففن نگر کی کچھری کے اندر ادھو اقتاؤ کی ایک بیٹھا کا آجن کیا گیا جہاں پر لیگل سیل کا گھن کیا گیا ہے اور یہ لیگل سیل بنائی گئی ہے چندر شیکر اوف راون کی بھیم آربی پارٹی کی ہم آپ کو بتا دیں کہ آزاز سماج پارٹی کی اور سے ایک لیگل سیل کا جو ہے وہ آجن کیا گیا جس کے اندر سندیب کٹاریا کو زلہ دیخص لیگل سیل بنایا گیا ہے زلہ دیخص یہاں پر موجود رہے اس پارٹی کے اور دوسرے جو وقتہ ہیں انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ ادھو وقتہ اپنے ہر پیڑیت کاریے کرتا ہوگی پوری مدد کریں گے اور یدی کسی بھی سماج کو کوئی وگن ڈالا جائے گا ان کی ادھکاروں کا ہنن کیا جائے گا یا چناؤ کے دوران ان کو ڈرائیا دھمکایا جائے گا تو یہ لیگل سیل آگے آ کر کاریے کرے گا اس دوران یہاں پر کافی سنگیا میں ادھو وقتہ گھن موجود تھے لیگل سیل بننے کے بعد نو نرواشی صندیب کٹاریا نے کیا کہا آئیے سنواتے ہیں انہی کی زبانی اتر پردیش میں دو ہزار بائیس کے اندر چناؤں ہونا اور چناؤں کی سرگری میں تیز ہیں لگاتار اپ ڈیٹ میں دکھاتے چلا آ رہا ہوں اور آج اتی مہتپونڈ جنپد مزفنگر مزفنگر کے اندر بھی آزاز سماج پارٹی کے اندر آج ایڈوکیٹ سندیب کٹاریا کو ایک بڑی ذمہ داری ملی ہے لیگل سیل کی ذمہ داری ملی ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چناؤں کے اندر دھاندلے باجی کا آروپ لگتے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کاریہ کرتاؤں کا اتپیڈن شوشن کی شکایتیں آتی ہیں تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے آج خاص طور پر لیگل سیل نے کہ کسی بھی لڑائی کو لڑنے سے پیچھے نہیں اٹیں گے چاہے قانونی لائک کیوں نہ اور دوہزار بائیس میں کیا تیاری رہیں گے سیدھا رکھ کراتا ہوں سندیب کٹاریا میرے ساتھ جوڑنے جا رہے ہیں جی سندیب جی آج آپ کو زلہ دیکھ بنایا گیا ہے لیگل سیل کا کیا آپ کا مہن ادیشی رہے گا میرا مہن ادیشی یہ رہے گا پہلے بھی آندولان چلتے رہے ہیں جو شوشیت ورگ ہے جو دلیت ورگ ہے اور پچھڑا ورگ ہے جن کا حق چھینا جا رہا ہے اور ان کو صحیح حق کی جو ان کا حق ہے وہ نہیں ملتا ہے اور ان کے خلاف جو جھوٹی سرکار جو ہے کارے ہوائی کر کے انہیں جیل میں بند کر دیتی ہے تو انس کے لیے ہم نے ایک لیگل سیل بنائی ہے جو مانینے راستے ادھکش شری چند شیکر آجاد راوان جی نے آدیشی ارنسار مانینے شری ہمارے ادھک جی جگدیش پال جی کے ادیش ارنسار آج لیگل سیل کا مجھے لیگل سیل کا جیل دکش بنایا گیا اور میں اس سیل کے ارنسار پہلے بھی ہم نے ایک پینل بنایا تھا سن دو پرہلو والے دو جار اٹھار کے معاملے میں ہم نے ایک نیشل پہلی کی تھی اور اس لیگل سیل کے مادم سے ہم نے نیشل پہلی کر کے ان گریب دلی شوشیت لوگوں کو بچایا تھا جو جھوٹے مکت میں لگا کر ان کو جیل میں بجوا دے گئے تھا ہم نے ان کی جوانتے کرائی اور ابھی بھی ہم نے حقی لڑائی ان کے لیے لڑ رہے ہیں اور نیالے میں بھی مانینے ان کے لیے ہمیشہ تیار ہیں اور ان کی ہر سمجھ مدد کرے گی جگدیش پال جی زلہ جیکس میرے ساتھ سیدھا جھوٹ رہا ہے جی جگدیش پال جی کافی دن ہو گئے ہیں یہاں پر سنگٹھن کو کیا کیا اپلاب دیا رہی ہیں اور آگا میں کیا آپ کی روپ ریکھران نیتی ہے اپلاب دیا تو ہماری ابھی پنچایت چناؤں میں ہمارے جلہ پنچایت چناؤں میں ہماری چھے پک ایک جیت کا ہے ہمارے سنگٹھن تو پوری تیری سے کام چل رہا ہے اور لوگوں کی جہاں جہاں بھی اتیچار ہوتا ہے ہماری بھیمارنی کی ٹیم پولیس سے پہلے بہنچ نیا کام کرتی ہے ان کا ان کے سمجھے میں کھڑی جاتی ہے اور ان کا کوئی بھی سمجھے ہو جائے رات کو بارہ بجے ہو ہماری ٹیم چوبیس گھنٹے دلیتوں ونچیتوں پسڑوں کے کسی بھی سمجھے میں ہر ٹائم کھڑی ملتی ہے کن کے ساتھ ایک جھوٹ ہو کر آپ چناؤ لڑنے کی رن نیتی آپ کا تیاری ہے لڑنے کی ابھی تو دیکھو یہ ہائی کمان کا کام ہے ابھی ہم لوگوں کو ہائی کمان کا آدھیش ہو آئے گے اپنی جبے پہ چھے ویدان سبا سیٹوں کو مجبوط کیجے گا تو ہماری چھے ویدان سبا ہوگے سنگٹھن کا پوری سے کام چل رہا ہے اور جو بھی لڑنے ہائی کمان کا ہوگا اس پہ ہماری پوری ٹیم کام کر رہا ہے آزاد سماج پارٹی کسی بھی کنڈیسن میں ہوگا چناؤ لڑے گی چناؤ لڑنے کے لیے ہمارے پڑتی ایسی اور ہمارے جو کارے کرتا ہے وہ جمین پہ کام کر رہے ہیں پوری ٹیز سے ہمارا کام کر رہا ہے بہت بہت دنیا بات کوئی بشیس رڈ نیتی بنائی گئی ہو یا آج خاص ہو سے لیگل سیل کے آپ نے جھوڑے ہیں آدھی وقت آگا آدھی میت پونڈ ہمارے پاس آتا ہے اسی لیے ہم نے یہ لیگل سیل بنائی ہے تاکہ ہم اپنے پارٹی کے ساتھ پورے جمین سے جھوڑے ہوئے آدمی کو جوڑ سکے تو ابھی آپ نے دیکھا ابھی آپ نے سنا زمین سے لے کر لگا تار اپنے ان کا سنگٹر مجبوط کیا جا رہا ہے اس پیڑی تک اپنی آواز پہنچانا چاہ رہا ہے جن کو ہو کہ ابھی ادھیکاروں سے بھی ونچیت رکھا گیا ہے دو ہزار بائیس چناؤ پر سب کی نظر لگی ہوئی ہے اور اس ایم ایم آرمی یعنی کہ آزاد سماج پارٹی کا بھی اہم رول ہوگا اور انہوں نے اپنی پوری تیاری اتی مہت پونڈ چنپت مدفن نگر میں بھی شروع کر دی ہے اور آج ادھی وقت آؤ کو بھی انہوں نے پوری طرح سے اپنے ساتھ کر لیا ہے پنے رہے گا میرے ساتھ عریف شیش میلی چیف ایڈٹر بارو بیچ نیوز ان ٹوڈے لہنو مدفن نگر موسیقی